اگر آپ کو جو سسٹم آف لینئر اوکویشنز دی گئی ہیں ان لینئر اوکویشنز کو یوز کرتے ہیں ہم آگومنٹیڈو میٹکس جو بناتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سسٹم آف لینئر اوکویشنز کو میٹکس کی فارمی لکھ سکتے ہیں ہی فر ایکزیمپل اگر آپ جو ہے وہ انہی سسٹم آف تھری لینئر ایکوشنس کی بات کریں تو اس کی ٹھکس کی فاؤنڈ جا ہے وہ اس طرح بنے گی کہ سب سے پہلے جو انہوں نے نوال ہو رہے ہیں ان کے کوئفشن لکھیں گے پہلی جو ایکوشن ہے اس کا جو پہلہ انہوں نے ایکس ون اس کا کوئفشن ٹو ہے ایکسٹو ایکسٹو کا کوئفشن مینس وان ہے ایکسٹری کا کوئفشن بھی مینس وان ہے اس کے بعد جو دوسری کوئیشنس میں ایکس من اپس کفشن مسئلہ ہے ایکس جو کوئیشن سوٹ کے مجھے تیسری استicks میں لکھتے جائیں , دوسری ہاتھ کا کوفشنٹ دوسرے ننکو کوفشنٹ منس 2 ہے تیسرے کا کوفشنٹ جو ہے وہ پلاس 4 ہے یہاں پہ آپ کا جو x3 ہے یہ جو ٹائپنگ میں سب یہ ہے یہاں پہ x3 لکھا ہوا ہے بک میں یہاں پہ آپ کے پاس ایک سرے آئے گا اس کے بعد نیکسٹ جو انوار ازنوال ہو رکھتے ہیں اس کو کالمیٹرس کی فارم میں جو ہلکھتے ہیں آکے پاس اس کے بعد ایکس ٹو اور لاس میں آئے گا ایکس تری جتنے بی انوار ازنوال ہو رہے ہیں ان کو کالا میٹکس کی فارمی لکھ دیں گے اس کے بعد ایکول کا سیمبل آئے گا اور لاس میں آگیا آپ کے جو کانسٹن انوال ہو رہے ہیں جن کے ساتھ کوئی انہوں نے ملٹپلائی نہیں ہو رہا ہوتا وہ آپ کے لاس میں ان کا کالا میٹکس جیو بن جائے گا یہ ہے آپ نے کہا کیا آپ کی جو سسٹرم اور لینی ریکیشن تھی ان کا میٹکس کی فارمی لکھیا تھا اس میٹکس کو میٹکس کیپٹل ای کا نام دیتے ہیں اس میٹکس کو کیپٹل ایکس کا نام دیتے ہیں تو دو میٹکس ہی اپس میں ملٹپلائی ہو رہے ہیں اور ایکول کے بعد یہ جو میٹکس ہے اس میٹکس کو ہم جو ہے وہ کیپٹل بی کا نام دیتے ہیں جس کو بک والوں نے سمال بی کا نام دی ہو ہے بولڈ نوڈیشن کے ساتھ اب دیکھیں آپ کا جو آگمنٹیڈ میٹکس ہے اس میں اور میٹکس اے میں اور بی میں کیا فرق ہے تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے دیکھیں آپ کے جو میٹکس اے ہے اس کے اندر جو یہ جو elements آ رہے تھے ان کو اسی position میں ایسے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے اگر میٹکس میں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ elements لکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک ورڈیکل لائن لگائی ہے مٹکس کو بھی کمپلیٹ نہیں کیا اس کے بعد آپ کے جو کانشن والا مٹکس جو کیپٹل بی کے ساتھ جس کو ملٹی نوڈ کیا ہوا ہے اس کی جو انٹیزائن کو کالوم وی جیس ورڈیکل لائن کے بعد جو لکھ دیا ہے تو اس طرح ورڈیکل لائن سے سپریٹ کرنے کے بعد مٹکس سپریٹ کیا ہوا ہے جیس یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے ایک elements کون سے ہیں اور کانشن والا equal کے بعد جو کانشن elements ہیں وہ کون سے ہیں تاکہ تھوڑا سا فرق رہے آپ کو کالکولیشن کرنے میں اور ہندیان جب اب ایکویشن بنائیں گے تو ایکویشن من ایکویشن بنائیں بھی اب لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کیونکہ equal کے بعد جو ہے کانشن کم لوگوں نے یہاں پہ ان کو لکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں بھی تو ایکس من ماہ نس ایکس تو ماہ نس ایکس تھی ایکوور ٹھو رہے تو یہ لائن کے بعد جو نمبر آتا ہے اس ایکوور ٹو مورا نمبر لکھتے ہیں ہم لوگ تو یہ تو بڑکلین کے ساتھ جو ہے ان دونوں معلوم مٹس اس کے لئے اس کو کم بائن لکھ لینا ہے سپریٹ کرکنگ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک سکر بی ایک ساتھ انکلوڑ کا انکلوز کر دینا ہے تو آپ کو ایک نیای ایکس بل جائے گا جس معیو جا ہم جعب آگمی ماٹریکس جو بولتے ہیں اور اس کیونکہ یہ معیو جاملہ lên خورتے ہیں اور مائٹرقس بی کو کمبین کر کے نیا بناتر ہے وہ بکو کہوں نے اس مال بھی اسے رنوڈ جو اینو منٹر کردیا ہوئے تو ان دونوں معیو جو نام کو بھی انہوں نے نوٹیشن واضح شو combان کر لیا یہ کنچے چھوٹا سا بھی لکھ دیا ہے اور جو یہ رنوڈ کر رہا ہے کہ یہ معیو جو بیک ایم کیا کمبائن کر کے ماٹریکس بنا ہوا ہے اسی اسی point of view command میں رکھتے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھ دیئے یہ والا اور اس matrix ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے argumented matrix ہے تو جب بھی آپ gas elimination method ہی ہیں gas jordan elimination method system of linear equation کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے اسی میں step کرتے ہیں کہ آپ اپنی system of linear equation کو دیکھتے ہوئے argumented matrix بناتے ہیں یا سم ٹائم میں آپ کو question بھی جو ہے directly argumented matrix ہی دیا گیا تیز طرح اور کہتے ہیں کہ جس system of linear equation کا argumentitude matrix ہےكم سسٹم of linear equation کا solution Bem Kanye جو نہیں دی گئی ہو pathetic تو آپ اپنی question میں solve کرتے ہیں اگر آپ کو system of linear equation دی گئی ہیں تو اور آپ لوگ نے gas elimination method یا gas Jordan elimination method سا system of linear equation کو solve کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے argumented matrix بنانا ہے خود سے system of linear equation کو دیکھ کے یہ بھی ہو سبتا ہے کہ آپ کو question میں جو ہے وہ یہ argumented matrix دیا گیاerweise system of linear equation ہیں آپ سے کہا جائے کہ جس ہمارا جو ایشلون فارم میں ٹرانسفارم کرتے تھے پریویس میٹنگ میں سلیٹڈ دو اگزیمپل بھی کی تھی ابھی جو میٹنگ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے گاست جارڈن ایلیمنیشن اور آگاست جارڈن جیویسی آیم پر ہیں گاست جارڈن واسی ویسے سالو کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے گاست خیال کرتا ہےThank you جو ہماری نان جیلو روز ہیں تین نان جیلو روز ہیں سبی کا پیموٹ اگر ہم کے پیموٹ سے آگے نہیں ہیں بلکہ اس کی position پہ ہے تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا ہر آنے والی روہ کا پیموٹ سے آگے بنا نہ ہوگا مبنا نکلے ہم کیا کرتے ہیں جو سب سے پہلی نان جیلو روھ ہے اس کا پیموٹ ایلیو روہ جو ہیں وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ون بنا نیک بات پھر کیا کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بہن کے نیچی والا الیمنٹ جیلو ہے جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زیرہ ہو جائیں تاکہ آنے والی روہ کا ٹو ٹی بے ایلیمنٹ ون بنائیں اپی ایلیمنٹ ہم یہاں تو دو روز کو آپس میں انٹرچنج کر کے بنا سکتے ہیں یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کسی رو ہو کسی اے جو اے جو آہو اس کے انورس سے ملپلائے کریں اے وہاری نہیں ہے تو ٹو پوری کی پوری رو کو ون بے ٹو سے ملپلائے کر دیں تری ہیں تو پوری کی پوری رو کو وان بے تری سے ملپلائے کر دیں تاکہ کسی رو کا پہلا نانجو ایسی ایک رو میں سے دوسری رو کو ایڈ رو کو سبٹر کر دیں یا مینس کر دیں یا کسی ایک رو کو کسی نام نام نمبر سے کبکل کرنے کے بعد دوسری رو میں سے ایڈ یا سبٹر کر دیں تاکہ ہمارے جو ایک نام زیرو رو ہے اس کا پہلا lightweight جو ہے وہ بان بن جائے تاکہ اس کے مجھے سے ہم واقعی والے element کو جو ہے وہ زیرو کر سکیں تو ڈیفرنٹ میں سے جو ہم جائے ہیں وہ کسی نانظیروں کا پہلے پہلے ایلیمنٹ جو بنا سکتے ہیں ان ڈیفرن ویس میں میں سے آپ نے کونسا ویچوز کرنا ہے یہ آپ کی کیلکلیشن یا آپ کی کنسیپٹ بینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہو سکے جو آسان ویچوز کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی ویچوز کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے کیلکلیشن صحیح کرنی ہے اب آپ پر دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ویچوز کیا اس میں فلیکشن انوال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے آپ نے سانوے چوز کیا یا مشکل بھی چوز کیا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سانوے یا مشکل بھی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جس آپ کی کیلکولیشن میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن اندین ڈانسر آپ کا جو سیمی آتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم کوشش تو یہی کریں کہ جتنا ہو سکے جو ہے اسانوے چوز کریں تاکہ لے لو کچھ سمرنے میں اور کرنے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ تو یہاں پر جو تین آجر آس دے ہیں یا ان کا پہلہ آلیمنٹ ایک دو روز کا پہلہ آلیمنٹ جو ہے ہو تھری ہے اور ایک لو کہ پہلہ آلیمنٹ ڈو ہے اب پہلہ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم انٹرچنج کر کے دو روز کا پہلہ آلیمنٹ ہون بنان لیں تو انٹرچنج کرنے کا فلال یہاں بھی کوئی ف REALLYمتنہی نظر نہیں آرہا کیونکہ تینوں جو روز ان کا پہلایileمنٹ جو ہے وہ ون نہیں ہے تو انٹرینج کر کے پہلایileمنٹ وا نہیں بن سکے گا دوسرا بھی یہ ہے کہ ہم کسی رو کو جو ہے وہ کسی نان جروں نمبر سے جو انا ماڈ بلائی کریں یعنی کہ ٹو کو یہاں تو آن بی ٹو سے مر بلائی کر دیں پوری کی بری رو کو پہلی رو کو یہاں دوسری رو کو اور تیسری رو کو آن بی ثری سے مل بلائی کر کے پہلایileمنٹ بنا دیں تب ہمارا بان سکتا ہے لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ پہلی رو کو جو ہے ون بائی ٹو سی ملکہ ہی کریں گے تو پیوٹ ایلمنٹ تو آپ کا یہ والا بان بان جائے گا یہ والا پہلی ایلمنٹ لیکن جو باقی ایلمنٹ ہیں یہاں پہ منس ون بائی ٹو آجے گا یہاں پہ بھی منس ون بائی ٹو آجے گا اور یہاں پہ ٹو آجے گا تو باقی ایلمنٹوں میں دو ایلمنٹ انفلیکشن انوال ہو جائے گا پھر نیکس جب بھی ابھی آپ جب کبھی ابھی آ جب آپ آر ون کو لے کوئی اور اپلیشن کریں گے تو آپ کو جہاں پھر منس ون بائی ٹو منس ون بائی ٹو انفلیکشن کے ساتھ جو ڈیل کرنا پڑے گا آپ کو پھر کلکلوشن میں تھوڑی پرابلم پیش ہوگی اس طرح یہی کہ جو ہے وہ تھری والی سیکنڈ اور تھرڈوں کے ساتھ بھی ہے جگر آپ ون بائی ٹھری کے ساتھ ملپلائی کر کے ان کو ون کریں گے ایک روم میں سے کسی دوسری روم کو سبڈٹ کر دیں paljon تو یہاں پوز کا راقی بھی ہم وہ لے۔ ہم کسی نمبر سے مردلائی کرنے کو ایک بات کسی دوسری رو میں سے ہم ایڈیاں سپلیکشن کر دیں تاکہ وہ ایڈیشن اور سپلیکشن کرنے سے ہمارا کسی رو کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے بان بن جائے تو ہم دیکھیں اگر یہاں پر تو جو پہلی رو ہے اس کا پہلا ایلیمنٹ یا پیوت ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے ثری ہے تو اگر ہم ان ٹو اور تھری کو دیکھیں تو اگر ہم تھری میں سے جو ہے وہ ٹو کو مائنس کر دیں گے ملے ٹو کو ٹھیک ہے تو اس تری میں سے جب ٹو کو مائنس کریں گے تو ہمارا یہاں پہ ون جو ہے وہ بن سکتا ہے اس طرح اس تری میں سے بھی ٹو کو اگر ہم مائنس کریں تو ہمارا یہاں پہ بھی جو ہے وہ مائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں میں سے جو ہے کسی ایک رو میں سے جو ہے پہلی روح کو جو ہے مائنس کریں گے اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا مائنس کرنے سے ہمارے کہ ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تھری میں سے تو کو ماں بھی بن جائے گا تو ہمارے دونوں کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک کام تو یہ ہو جائے گا لیسا نہیں ہو جائے گی کہ ہمارے فریکشن بھی نہیں بن جائے اور دوسرا کا ہمارا یہ ہو جائے گا کہ ہم جو بنا چاہ رہے تھے ہمارا بھی بن جائے گا تو فیلال ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک روم سے دوسری روم کو ماں س کرنے والا جو رو پریشن ہے وہ بھی ایسا کہ اب کیا کریں گے اب آپ کے پاس ایک تو یہ اپشن ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ آر ٹو میں سے جو ہے وہ آر ٹھری کو جو ہے آر ون کو جو ہے وہ مائنس کریں جب آر ٹو میں سے آر ون کو منس کریں گے تو آپ کا پہلا ایلیمنٹ یہ مولا جو ہے ون بن جائے گا باقی ایلیمنٹ بھی چینج ہو جائیں گے اس کے بعد کیونکہ ہم نے پہلی رو کا پہلا مشیف کے ساکم تچیکنے کچھ ہم لے جائیں گے اس کے بعد آپ کی First میں ایلیمنٹ س�ر ہے انسان volontsw because ایلیمنٹ بھی چینج ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے Ron V by دیو سر ہے یہ جو آر ٹو میں آر رہایا اس کو انٹرشنج کر کے کیا کریں گے آپ پہلے رو میں لے کر آجیں گے تو آپ کی پہلے رو کا پہلا میں جو ہے ون پنجگا ایک وجہ ہے دوسرا وجہی ہے آپ پہلے ہی جو ہے نا کیا کریں آر ون اور آر ٹو کو انٹرشنج کر دیں تو کیا آپ کا پتہ ہے آپ نے تھری میں سے جو ہے وہ ٹو کو منس کرنا ہے تو جب پہلے انٹرچنج کرنے کے بعد جب آپ کیا کریں گے اس تھری میں سے جو ہے وہ اس ٹو کو منس کریں گے تو آپ کا یہاں پروٹو مٹیکل جو ہے ون بن جائے گا تو پریشنز جو ہے وہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے مرضی جو آپ پریشن لگائیں آپ کے پریشنز صحیح ہونے چاہی ہیں پریشنز آپ کے ایک وقت میں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آنسر آپ کا جو ہے اندیان سیم یہ ہے اگر میں اسی ویو کو فالو کرتا ہوں جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم آر ٹو میں سے آر وان کو منس کریں گے تو ہماری جو ہے وہ آر ٹو ہے اس کا آنسر کیا آئے گا یہاں پر دیکھتے ہیں تیسری رو جو ہے وہ تو ویسے کی ویسے رہے گی تھری اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آر ٹو میں سے جو ہے وہ آر وانو کا منس کرنا ہے تو آر ٹو میں سے ہم کیا کریں گے آر وان کو مائنس کریں گے کیونکہ ہم کسی رو کا پہلا پیور ٹالمنٹ جو ہنو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں جب آر 3 میں سے آر وان کو منس کرنا ہے تو اس کا مطلul 3 میں سے ہم نے کیا کرنا ہے two کا منس کرنا تو یہاں پہ کیا جائے گے beating color سا جب آپ منس one کا منس کریں گے تو آپ کے پاس four plus one یہ five بان جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس five آ جائے گا اس کے بعد minus two میں سے جب minus one کا منس کریں گے تو آپ منس two میں سے منس one کا منس کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا مائنس two اور بلس ون پلس ون میں چینج نہیں ہوئی یہاں پہ پاس آجے گا ٹو مائنس ون مائنس ون اور فور اب دیکھیں آپ کی کسی ایک نانزیرو کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے ون بن گیا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلی نانزیرو کا پہلا پیوٹ ایلمنٹ بن چاہیے تھا پہلا ایلمنٹ بن چاہیے تھا ہم کیا کریں گے آر ٹو اور آر ون کو نیکس ٹائم میں کیا کریں گے انٹرچینج کر دیں گے جب آر ٹو اور آر ون کو انٹرچینج کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ والا مائٹکس جو ہے وہ مل جائے گا دیکھیں میں نے ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو بک پر سال کی ہے بک انہوں نے کیا کیا ہے پہلے آر ون اور آر ٹو کو انٹرچینج کیا ہے کیونکہ ان کا پتہ تھا ہم نے تھری میں سے جو آر ٹو کو منس کرنا ہے اور ون ہم نے پہلے نمبر پہ لے گیا نا اسے انہوں نے کیا کیا ہے پہلے تھری کوئی ایکشن چوز کی ہے میں نے کیا کر دیا جو تھری پہلے سے بات لکھا ہوا تھا سیکنڈ رو میں میں نے سیکنڈ رو میں سے آر ون کو منس کر کے رو ون کو منس کر کے پہلے میں نے یہاں پہ ون بنا دیا ہے اس کے بعد کیونکہ مجھے ون پہلے نمبر پہ چاہیے تھا پہلے رو میں تو میں نے کہا کہ دونوں روز کو اپس میں انٹرچینج کیا ہے جو دونوں روز انٹرچینج کیا ہے میرا ون جو پہلے 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 آگئے تو میں یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں تو انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے پہلے رو ون اور اور کی انٹرچینج کی ہے پھر آر ون منس آر جو مرزے رو پیس شنگ لگئے ہیں یاد نہیں کرنے کے پہلے کون جو ہے آپ لوگ نے جیسے اپنا کنسپٹ جو ہے اس کو جو کلیر رکھنا ہے یہ سوٹن ہے کہ آپ نے پہلے کون کون سو سٹب کا کرنا ہے کلمہ تھا کہ میں نے دنیا میں دنیا اس کے لئے میں نے مسئلا جو اس کو conj مجھولی ناسی مجھل کری آئ öğren Board إضافی theirs پرندہ میں ست لوگ رینی ناسی سےی آبًا اس بزن البابی سے لحظ اختر IDE اخبر siendo بنا کے پہلے نمبر پہ لیا ہے اور بک پھولوں نے کیا کیا ہے وہ انہوں نے جس بی رو کا پہلے نمبر پہ لیا ہے اس کے بعد جو ایک ورمنس کا پہلے ایلمنٹ جو ہے تو انہوں نے بھی سیم کنسٹ کو فالو کیا ہے ہم نے بھی سیم کنسٹ کو فالو کیا ہے جس کیا کیا ہے کہ آپ اپریشن جو ہے وہ ڈیفائن لگائیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اندین ہمارا آنسر جو ہے وہ کیا آئے گا سیم ہی آئے گا چاہے وہ یہاں پہ سیم آئے یا اندین جب آپ سلوشن نکلیں گے تب پہ سیم آئے لیکن آپ کا آنسر اندین سیم ہی ہے اگر آپ لوگوں نے صحیح اپریشن جو ہے وہ لگائے ہیں اور صحیح پیٹن کو پیٹن کو فالو کرتے ہو جو اپنی ماترکس کو جو ہے وہ ایشلون یا جو جو ٹرانسفرم کر رہے ہیں تو اس کے بعد نیکس دیکھیں جب آپ کا پہلی رو کا پیوٹ الیمنٹ ون بن جائے گا آپ کا اب اس ون کی مسئلہ دوسری رو کا پہلی الیمنٹ اور تیسری رو کا پہلی الیمنٹ زیرہ بنا سکتے ہیں کیونکہ دوسری رو کا پہلی الیمنٹ ٹو ہے تو آپ کیا کریں گے آر ون کو ٹو سے ملپلہ کر کے دوسری رو میں سے منس کر دیں گے تو اس کا پہلی الیمنٹ جو زیرہ ہو جائے گا اس کے بعد جو تیسری رو ہے اس کا پہلا element 3 ہے اس کو 0 بنانا ہے آپ کیا کریں گے r1 میں جو 1 موجود ہے اس لیے آپ کیا کریں گے r1 کو جو 3 سے ملٹا ہی کرنے کے بعد اس کو r3 میں سے منس کر دیں گے تو اس کا element بھی آپ کے پاس جا ہے وہ 0 بن جے گا اب یہ columnize move کرنے کا یہ فائدہ ہوئے ہے کہ پہلا element 1 بنانے کے بعد pivot element پہلے row کا 1 بنانے کے بعد جو نیچی والی element ایونوں 0 کینے ہیں یہ columnize اس طرح move کیے ہیں وہ لوگوں نے columnize move کرنے کا یہ فائدہ ہوئے ہے کہ جو آنے والی row ہے اس کا pivot element جا آگے چلا گیا ہے اس کے بعد نیکس اگین کیونکہ ہم نے اچھلو اچھلو انفرمیٹ transform کرنا ہے تو ہماری جو دوسری اب رو ہے اس کا جو پیوت element ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے ون ہی ہونا چاہیے اب اس کو ون بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے اگین دیکھتے ہیں کون کون سے جو ہے وہ operations جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں جن impression کو لگا کے ہم جو ہے وہ اپنی رو کا element جو ون بنا سکتے ہیں اب ایک operation تو یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی یہ جو سیکنڈ رو ہے اس کو جو ہے وہ minus one over eleven سے جو ہے وہ ملٹلائی کر دیں اگر ہم minus one over eleven سے ملٹلائی کر دیں گے تو یہ جو دوسری رو کا پیوت element آئی ہے کہ اگر اس یہ جب minus one over eleven سے ملٹلائی کریں گے تو یہ cancelation cancelation کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بن جے گا لیکن آپ کو یہاں پہ پر problem کیا پیش آئی گی تھوڑی سی وجہ ہے گی کہ آپ کا minus one over eleven جو اس one کے ساتھ ملٹلائی ہوگا تو یہ آپ کا minus one over eleven بن جے گا یہاں پہ جب minus ten لکھا ہوا ہے اس جب ملٹلائی ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس بن جے گا ٹین number eleven آپ کے پاس بن جے گا تو fraction آپ کے یہاں پہ انوال ہو جائیں گے پھر ہم معمی چاہتے کہ ہمارے fraction انوال ہو تو مجھے پھر کوئی اور ٹیکنیک جو ہے تھوڑا سا فالو کرتے ہیں کچھ اور چینجنگ کرتے ہیں جس جو چینجنگ کرنے کے بعد اندیان مارا آنسر جو ہے وہ کیا بنیں one بھی بن جے اور ہمارے question میں جو ہے جتنے ہو سکے فریکشن جو ہے کم انوال ہو یا نہ ہو تو آپ نے جو ہے وہ اس یہاں پہ question کو دیکھیں یہاں پہ اس lemon کو جو ہے فیلال ہم one minus one number eleven سے ملٹلائی نہیں کریں گے کیونکہ فریکشن انوال ہو جائیں گے اب دوسرا طریقہ مارے پاس یہ ہے کہ ہم کیا کریں اس سے جو نیچے والی رو ہے اس کو کسی نانزرو number کے ساتھ جو ہے ملٹلائی کر کے اس آر ٹو میسے جو ہے وہ add یا subtract کر دے تاکہ مارا بان جو ہے بن جے لیکن اب پھر لگن پرابلم یہ ہے کہ نیچے اس کے سیونٹین آ رہے سیونٹین کو نا ہی ہم اگر ہم منس سیونٹین کو اس eleven میں اگر ہم add کریں یا subtract کریں تب ہی مارا جو ہے one نہیں ہوں بن رہا answer اور نا ہی کسی سیونٹین کو اگر ہم کسی نانزرو number let's say one two three four بغیرہ سی ملٹلائی کر کے اگر ہم اس eleven minus eleven میں add کریں تب ہی مارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ one type جو ہے وہاں سے نہیں بن رہا نا ہی one بن رہا ہے اور نا ہی سیونٹین میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اس طرح چینجنگ کی ہے تاکہ indian آپ کا انصر جو ہے وہ اگر first second row کا جو ہے وہ pivot element one نہیں بن رہا تو کیا کریں جو third row ہے اس کا جو pivot element جو دوسرے نمبر پہ element لکھا ہوا ہے یہ والا یہ والا بن بن جائے اگر یہ والا بن بن جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے روز کو interchange کر کے اس کو پل لیں آئیں گے تو automatically ہمرا جو second row ہے اس کے جگہ بن جائے وہ بن جائے گا تو سیکنڈ ڈو کا جو pivot element ہے وہ one بنانا ہے یعنی کہ اس position پہ ہم لوگوں نے one بنانا ہے اگر اس position پہ آپ کا one آسانی سے نہیں بن رہا تو آپ کو جو اس سے جو نیچے والی رو ہے اس کا اس position پہ جو نمبر ہے کوشش کریں وہ one بنان لیں اگر وہ آپ کا one بن گیا تو آپ جو interchange کر کے نیچے والی one والی رو کو اوپر لے کے آجیں گے تو آپ کا آسانی سے جو ہے وہ اوپر والی جو دوسری رو ہے اس کا پہلا pivot element جو ہے one بن جائے جیسے ہم لوگوں نے question کے start میں کیا تھا question میں start میں جو پہلی رو تھی اس کا جو pivot element two ہے وہ سانی سے one نہیں بن رہا تھا ہم نے کیا کیا تھا three والا یہ جو second row ہے اس کا جو پہلا element تھا اس کو one بنانا ہے اس کو one بنانے بعد ہم نے کہا کیا روز کو interchange کر کے اس کو پہلے نمبر پہ لے کے آگے تمہارا automatically جو ہے وہ indian پہلی رو کا pivot element جو ہے وہ کیا بن گیا one بن گیا اسی وجہ سے یہاں بھی دیکھیں eleven کو جو ہے one بنانا آسان نہیں ہے eleven کو اگر one minus eleven کو اگر one بنائیں گے تو fraction وال ہوں گے ہمارے تو کیا کریں گے سیونٹین میں کچھ اس طرح کی changing کریں گے تاکہ indian یہ جو سیونٹین جو ہے یا آپ کا plus یا منس seven جو ہے بن جائے جب اس کو plus یا منس one بنا دیں گے تو ہم انٹر جنج کر کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں یا اس کی مدد سے ہم جائے اس کی اوپر والے نمبر کو جو ہے پلاس یا جو ہے وہ بن بنا سکتے ہیں اور indian مارکرسن میں جو ہے وہ fraction بھی انمار نہیں ہوں گے تو next کیا آپ دیکھیں جو سیونٹین تھا منس سیونٹین آر تھی جو ہے آپ کے تیسری ڈو ہے اس میں سے آر ٹو کو منس کی ہے اب تیسری ڈو کونسی ہے یہ آپ کے پاس تیسری ڈو ہے یہ والی اور یہ آپ کے پاس کیا ہے دوسری ڈو ہے تیسری ڈو میں منس سیونٹین انمار ہو رہا ہے اور دوسری ڈو میں جو ہے وہ منس الیمن انمار ہو رہا ہے جب تیسری ڈو میں سے دوسری ڈو کو منس کریں گے تو آپ کیا کریں گے منس سیونٹین میں سے منس الیمن کو منس کریں گے تو جب آپ منس سیونٹین میں سے مائنس 11 کو مائنس کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا مائنس 17 اور پلس 11 اور مائنس 17 اور پلس 11 کس کی اقل ہوتا ہے یہ مائنس 6 کی اقل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا مائنس 6 جب آر 3 میں سے آر 2 کا مائنس کریں گے تو مائنس 17 میں سے مائنس 11 کا مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر یہاں پہ آجے گا مائنس 6 اس کے مجرد 7 میں سے 1 کا مائنس کریں گے تب بھی آپ کی پاس آنسر 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 آنس انوال نہیں ہوں گے کیونکہ زیرو کو جب سکس سے ڈیوائیڈ کریں گے وہ زیرو ہی رہے گا منس ایک یا سکس کو جب سکس سے ڈیوائیڈ کریں گے تب ہی آپ کے پاس فریکشن جو ہے نہیں بنے گا ان دیا آپ کا جہاں پہ جو دوسری یہ جو تیسی رو ہے اس کو جو پہلا لیمنٹ ہے یہ وان یا منس مان جو ہے بن جائے گا اور اس کے میں سے ہم جو ہے وہ پھر کیا کر سکتے ہیں باقی والے الیمنٹ سے سوپر والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ 1 یا منس 1 بنا سکتے ہیں ہیں جو ہے انٹرینج کر کے جو ہے وہ دوسری رو ہے اس کا المنت جو ہے 1 یا منس 1 بنا سکتے ہیں تو کیا فائدہ ہو R3 میں سے R2 کا منس کرنے کا یہاں پہ 0 منس ایک سکس ایک سو 0 بن گیا ہے کیونکہ یہاں پہ 6 کے ملٹپلی ہی آرہے ہیں نسول سکتے ہیں پوری کی پوری R3 کو 1 بی سکس سے ملپلی کر سکتے ہیں جب پوری کی پوری R3 کو 1 بی سکس سے ملپلی کریں گے تو یہاں پہ آپ کانسر ہو جائے گا 0, minus 1 یہاں پہ 1 نہ جائے گا آپ کے پاس اور یہاں پہ 0 کا 0 ہی رہے گا تو یہ آپ کے پاس جیئے نیا argument and matrix بن جائے گا یہاں تک اس کے بعد next دیکھیں کہ اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو minus 11 ہے اس کی جگہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی جگہ ہم لوگوں نے پلس 1 یا minus 1 بنانا ہے تو یہاں پہ آپ دو طریقے کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو minus 1 ہے پہلے اس کو کیا کریں جو ہے وہ مائنس آر تری ہے جس کو آب مائنس ون سے مل legg کر دیں مائنس ون سے جب وہ مربلہ کریں گے تو کیا بنے گا یہاں پہ پلاس ون بنجے گا اس پلاس ون کو جب آپ ٹین سے مل بلہ کر کے اس آآ آ آ ہٹو میں ڑ کریں گے تو مائنس الیون ون میں جب وہ ٹین ایڈ ہوگا تو اٹومیٹکلی آپ کا یہاں پہ جو آب مایس من بن جے گا جس کو آب ماینس ون سے مل بلہ کر کے پلاس ون جو بنا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ بھی ہے دوسرے دیکھا جو انہوں نے مکمل انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ آر ٹو میں سے جو ہے وہ آر ٹھری کو منس کی ہے آر ٹو میں سے آر ٹھری کو منس کریں گے تو کیا ہوگا مائنس الیون میں سے مائنس ون جو مائنس ہوگا اور آپ کے پاس یہاں پہ آنسر آجائے گا مائنس ٹین مائنس الیون ہے مائنس الیون میں سے جب آپ مائنس ون مائنس کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آجائے گا مائنس الیون پلاس ون اور یہ کس کی ایک舞 ہے یہ مائنس ٹین کیイ family تو آر ٹو میں سے آر ٹھری کو نو نے مائنس کی جائے وہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ یہاں پے اس ون میں سے یہ معنی منس ہو گا یہاں پی زیرو آ دے گا مائنس الہ من میں سے معنس ون مائنس ہو گا تو یہاں پہ آپ کے پاس مائنس ٹین آ دے گا اس کے بعد مائنس ٹین میں سے زیرو مائنس کریں گے تو یہاں پہ مائنس ٹین ہی رہے گا تو اب دیکھیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ کی جو آٹو ہے اس میں سارے کے سارے ٹین کے ملٹبلز آ رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ مان بن آنا ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں مائنس وان نمو ٹین سے ملٹبلز کر کے آپ اس کو جو ون بن آ سکتے ہیں ایک بھی تو یہ ہے جو مکملوں نے کیا دوسرا بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں جو مرضی بھی فالو کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اپریشن چاہے اگر آپ صحیح ایلمنٹس بنا رہے ہیں صحیح جگہ پہ صحیح کر رہے ہیں تو اندین جب آپ سلوشن نکلیں گے تو آپ کا سلوشن جی ہے اگزیکٹلی سیم ہی آئے گا ٹیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے پہلے کیا ہے آر ٹو میں سے آر ٹری کو منس کی ہے تو منس الیون میں سے جب یہ منس منس ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس منس ٹین بن جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس زیرو بن جائے گا یہاں پہ منس ٹین ہی رہے گا اب لیönے پہ اس سرہے ہیں صحیح ملوقع ٹین سے ملول ہے کہ ملوب نہیں یہاں ملوقع تین سے مل también یہاں پہ ملول ہے اس کو ملوقع ہے اس کو بات ہوا منس پہلا ٹین ہے یہاں پہ بیتا ہے تو اتجادی مل جائے گا ہم نے اس اسے نمبر کو پلس بانا تھا جو کہ ہم لوگ نے کہا کر دیا ہے مانس وانوٹنس امر پلائی کر کے بعد جو کرنے کے بعد جو اس کفیل سان بنا دیا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ اس مان کی معلوم سے جو ہم اس کے نیچے والی علمن کو زیرو کر سکتے ہیں کہ ہم پوری طریقے کو نیچے والی 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 میں مانس میں ایڈ کریں گے تو ایڈ کریں گے تو باسا زیرو بنجے گا اس لیے ہم کہہ کریں گے جو آپ کے جو آر تھری یہ اس میں ہم اپنے والے جو رو ہے آر ٹو ہے اس کو ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے تو انڈیان مارے پاس آنسر جو وہ نیچے زیرو بن جے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا ذرا رہا ہے یہاں پہ زیرو بن جے گا تو اس کے بعد دیکھ لیں آپ کی جو ہے وہ ایشلون فارم جو ہے بنتی جا رہی ہے ہر رو کا پہلا پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے وان بنتا جا رہا ہے لیکن ایشلون فارم میں کیا ہوتا ہے کہ پیوٹ ایلیمنٹ کے اوپر اور نیچے والے اوپر والے ایلیمنٹ بھی زیرو ہوتے ہیں تو اگر ہم نے صرف ایشلون فارم بنانی ہوتی تو یہاں تک مارا کسن جاؤ یہ والا کلیر ہو گیا ہے کہ یہ ایشلون فارم بنی ہوئی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے ریڈیوس ایشلون فارم ایک کسن کو ٹرانسفارم کرنے تو ہم نے جہاں پہ جو پیوٹ ایلیمنٹ باننا آ رہے ہیں ان سے اوپر والے ایلیمنٹ بھی زیرو بنان ہے تو یہ جو پیوٹ ہیلیمنٹ آپ کا باننا آ رہا ہے اس کے مطل سے ہم اوپر والے فائیو کہ بھی زیرو کر سکتے ہیں فائیو میں سے فائی منس کر کے اور اس کے علاوہ یہ جو یہ والا پیوٹ ہیلیمنٹ آپ کا باننا آ رہا ہے اس کے مطل سے ہم اس من کر بھی جو ہے وہ زیرو بنا سکتے ہیں ٹک là تو اب نیکس نے کیا کیا ہوا ہے ا آر من میں جو ہے وہ آرAU 둘 sc independable کے نمی اللہ سے ایلیمنٹ نے کیا کیا ہے اس الانی منٹ کو زیرو بنا دی ہے تو اس بنایا ہے یہی ہے اس کو کیا کریں گی آر مان میں ایڈ کر دیں گی آر تری کو جب آر مان میں ایڈ کریں گے تو یہ والا اون جو ہے وہ اس منس منس من میں ایڈ ہوگا کپاس جب اس میں ایڈ ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیرو آ جائے گا ٹیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فائی ہے جس کہ ہم لوگوں نے زیرو بنا نہ تھا اس کو اس مان کی وقت سے زیرو بنائیں گے جس کو بھی زیرو بنا ہوتا ہے اس کو اس کے نیچے اوپر یا نیچے والا one لکھا ہوتا ہے اس کی message جو zero بناتے ہیں تو اس one کی message جو اس five کو zero بنا سکتے ہیں کیا کریں گے اس میں five minus کرنا ہے تو آر two کو جس میں جیسے one موجود ہے اس کو five سے outright کریں گے اور five سے obstacle aik کرنے کے بعد ر one message آر one message مینس کریں گے تو یہاں پہ مرے پاس اس five جاگہ بھی حاصل کیا جائے گا یہاں پہ zero آدے گا دیکھ لیں کہ ہر رو Another element جو ہیں وہ کیا بن رہے ہوا indie Moor chain میں یہاں پہ. One بن رہے اور ون کی اوپر نیچے والے سارے سارے элемنٹ جو ہے وہ زیرو بن رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ریڈیو سیشنون فارم یا آپ کا میکٹکس جو ہے وہ ٹرانس فارم ہو چکا ہے اب پھر سے ہم یہاں سے ایکویشن بنائیں گے جیسے ہی لاس لیکٹن بنائی تھی یہ آپ کا ایکس ون کا کوئیشنٹ ہے یہ ایکس دو کا کوئیشنٹ ہے یہ ایکس تری کا کوئیشنٹ ہے اور اس ایکول تو ون ہے تو یہ بنے گا آپ کے پاس زیرو ایکس ون پلاس زیرو ایکس 2 پلاس ورن ایکس 3 ایکولو ون یعنی کہ یہ آپ کے پاسเปidentified یہ آپ کے پاس بنے گا x3 is equal to 1 تو x3 is equal to 1 آپ کے پاس کونسی ہے یہ والی ایکویشن ہے اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس بنے گا 0 x1 پلاس 1 next 2 پلاس 0 x3 is equal to 1 ہندیان کیا بنے گا آپ کے پاس یہ 1 x2 is equal to 1 ہی بنے گا 1 x2 is equal to 1 آپ کے پاس کونسی ایکویشن ہے وہ یہ والی ایکویشن ہے اور جو پیلی جو ایکس بان جکلتی تکی آپ کے پاس جائے یہ والی ایکویشن بن جائے گی تو اوورال جو بھی آپ کو سسٹم میں لینیر ایکویشن دی گئی تھی ان کو کیا کہ ہم لوگوں نے آگومنٹیٹمیٹکس میں ٹرانسفرم کیا ہے آگومنٹیٹمیٹکس میں ٹرانسفرم کرنے کے باید آپ کا جو آگومنٹیٹمیٹکس تھا اس کے اوپر سوٹیبل روپریشن لگائے ہیں سوٹیبل روپریشن لگانے کے بعد ان کو ریڈیو سچنروں فارم میں ٹرانسفرم کیا ہے ٹرانسفرم کرنے کے بعد آپ جب ایکویشن بنائیں گے تو آپ کو ان ایکویشن کے سلوشن جیو مل جائیں گے جہاں درکھیں جب بھی کوئی آپ کا سسٹم اوپ لینیر ایکویشن دی گئی ہوں زوری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ ان کے سلوشن ملیں کچھ لینیر ایکویشن سسٹم اوپ لینیر ایکویشن یاسی ہوتی ہیں تو اس طرح ایک قویسن بھی ہم جو ہے وہ باقی ان فردہ نیکس لیکچر میں کریں گے فیلال آپ جو ہے وہ بھر ایک قویسن کریں جن میں آپ لوگوں کو سلیشن جو ہے مل جاتے ہیں اس طرح یہ ایکزامپل نمبر فائیو ہے اس میں بھی جو آپ کی جو آپ کو جو ہے وہ سسٹم او لینئر رکیشن دی گئی ہیں چار سسٹم او لینئر رکیشن دی گئی ہیں ان میں چار ہی انہوں نے جو ہے انوال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس پوری کی پوری سسٹم او لینئر رکیشن کو جو آگمانٹیٹ میٹکس میں ٹرانسفرم کرنا ہے اس کے بارے جو آپ کے پاس آگمانٹیٹ میٹکس بن ہے اس کے اوپر سوٹیبل اپریشنز لگا کے جو بھی لگی ہیں یہاں پہ جیسے کہ پہلی روح کا پیوٹ ایلمنٹ ون منانا ہے تو آپ انٹرچینج کر کے بھی پہلی روح کا پیوٹ ایلمنٹ ون منانا سکتے ہیں یا کسی ایک روح میں سے کس روح کو منس کر کے بھی ون بنا سکتے ہیں تو جیسے انہوں نے کیا ویسے بھی کر سکتے ہیں یا اپنی مرزے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں تو آپ نے یہاں کرنا ہے سوٹیبل روح پرشن لگانے کے بعد جو انڈینڈ آپ کا جو میٹکس ہے اس کو جو جو دیو سیشن فارم میں جو ہے وہ ٹرانسفرم کرنا ہے جو دیو سیشن فارم میں ٹرانسفرم کر لیں گے وہاں پہ جو آپ کو ایکویشن ملیں گی وہاں سے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کے انڈینڈ کے جو ہے وہ سلویشن ملیں گے وہاں پھر روپیٹ کر دوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سسٹم آف لینئر ایکویشن کے سلویشن ملیں کچھ سسٹم آف لینئر ایکویشن ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے سلویشن نہیں ملتے ہیں یا کچھ لینئر ایکویشن ایسی ہوتی ہیں سسٹم آف لینئر ایکویشن ایسی ہوتی ہیں جانب ملائے ہیں. اس ایکسرسائز کا آپ لوگوں نے question number 4, 6 اور 7 یہ تین question آپ لوگوں نے کرنا ہے